اسلام علیکم ایڈیو فیملی کیا سیاہ سواب ماہو نبیل اور آپ دیکھنے میرا چینل لڑی شیف نبیل اگر آپ کے پاس دو علو ہیں تو ہم اس کے بنائیں گے بہت ہی مزیدار سنیک تو چلی جلتے ہیں جلدی سے شروع کر لیتے ہیں یہاں پھر میرے پاس علو ہیں اس کو ہم بوائل کر لیں گے یہ میں نے ایک کپ میدہ کر لے لیا تھا اور اس پہ ہم دو چمچ کوکنگ آئل ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اس کی جگہ گھی اور مکھن بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اچھے طرح سے اس کو مکس کریں گے تاکہ میدہ اور آئل اچھے طرح سے مل جائے یہاں پر ہمارا آئل اچھے طرح سے مل جائے اب ہم اسے نم پانی سے گونت لیں گے ہم نے اسے نہ ہی زیادہ نارم رکھنا ہے اور نہ ہی زیادہ سکتا تھا ہلکہ ہلکہ پانی ڈال کے ہم اسے گونتے رہیں گے اب ہم اسے پانچ منر تک اس طرح سے اس ساٹے کو گھوم لیں گے میدہ ہمارا پوزل چیتہ سے گون چکا ہے ہم نے اسے اتنا ہی سکتے رکھنا تھا اب ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے ڈھام کر رکھیں گے آلو ہمارا پائل ہو چکے ہیں میں نے اسے اچھی طرح سے میچ کر لیا تھا اب ہم اس کی سٹفنگ تیار کر لیتے ہیں سیلئے میں نے یہ ایک چمچ لیا زیرا اور ایک ٹیک بڑا چمچ نمک اور تین دو سے تین چھٹکی ہل دی اور یہ ہری میچے جو میں نے بیچ نکال کر بریک چوب کر لی تھی اب ہم یہ ساری چیزیں اس کے اندر اچھی طرح سے میچ کر لیں گے اور ساتھ ہی دو بڑے چمچ کون فلورٹ کے ڈال دیں گے اب اچھی طرح سے میس کر لیں گے میتے کی ڈو بھی ہماری بن کر تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کے دو پیڑے بنا لیں گے پیڑے ہمارے دو تیار ہو چکے ہیں اب ہم ایک اکڑکے سے روٹے کی طرح بیل لیں گے یہ دیکھیں میں نے روٹے کی طرح سے بلکل باریک بیلہ ہے ہم دوسری روٹے بھی اس طرح ہی بیل لیں گے یہ دیکھیں ماشرلہ ہمارے دوسری روٹے بھی بن کر تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کے اوپر اپنے سٹفنگ لگا لیں گے اس طرح سے ہم بریک بریک سے پوری روٹے میں تیار لگا لیں گے یہ دیکھیں ماشرلہ میں نے اس طرح سے اس روٹے کے اوپر پوری تیار لگا دی ہے یہ دیکھیں چارہ طرف سے ایک جیسی ہے اب ہم اس کے اوپر دوسری روٹے ڈال دیں گے اور سناک کی کٹنگ کریں گے میں نے رکھ دیا ہے اور اس میں میں نے سوڑا سائز میں میں تلکھا لیا ہے تاکہ یہ ساتھ نہ چھپکے اب ہم اسے دو دور انچ کے فاصلے میں کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے پہلے اس کے کناری برابر کر لیں گے اس طرح میں نے اس کے پیسیز کر لیں گے اب ہم اس کی سموسہ کٹنگ کر دیں گے اور یہاں پر ہمارے سبی سنیک کی کنٹینگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم اسے اویل میتیا فرائی کر لیں گے اب ہم اسے براؤنگ ہونے تک دونوں طرف سے پکائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہمارے پیادے سے سنیکس بن کر تیار ہو چکے ہیں دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اب ہم آپ کو اسے اندر سے توڑ کے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے کرسپی ہیں میرے موں میں پانی پھر رہا ہے ایدمنی جی کے روائنٹ بوکس میں زور پر بتانا کے ہوئے آپ کیسے لگی آپ کو میری آج کے لئے اور چینل کو لائک شیئر سبسکرائی کرنا مت بھولنا اور بیل ایکن کو بھی لازمی پریس کر دینا اللہ حافظ